السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمان رئیم ان کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک گھر میں دو لڑکیوں کے شادی ہو جائے تو کیا ایک مر جاتی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں تو اس کے مطالق کیا ہے مسئلہ گزارش ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ اس کے مطالق بیان کریں تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کے مطالق بھی آپ کے گوش گزار کریں گے یہ جو تصور لوگوں نے بٹھا لیا جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اب تک تو میں نے کہیں نہیں سنا لیکن ان کے سوال اور جس طرح سوال میں انہوں نے بار بار سوال بھی کیا اور زور دے کر انہوں نے ریپلائی مانگا تو مجھے اس سے سمجھ میں آیا کہ شاید ایسا بھی لوگ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر دو لڑکیوں کے شادی ہو جائے دو لڑکیاں مطلب کہ دو بہنوں کے شادی الگ الگ لوگوں سے ہو اور ایک ہی گھر میں ہو تو پھر ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو بالکل یہ عقیدہ درست نہیں ہے ایک ہی گھر میں اگر دو شوہروں سے دو بہنیں نکاح کی ہوئی ہیں تو دونوں کا اپنا الگ الگ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر ہم ایک ہی گھر میں اپنے دو بچیوں کا نکاح کر دیں گے دو الگ الگ لڑکوں سے تو ہماری ایک بچی مر جائے گی ایک لڑکی اس میں سے ختم ہو جائے گی تو یہ فاسد عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں ایک چیز دیان میں رکھئے کہ ایک ہی شوہر سے دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے جیسے مثلا زید ہے اب دو بہنیں ہیں ایک کا نام خالدہ ہے ایک کا نام زینب ہے ٹھیک ہے تو زید نے خالدہ سے نکاح کیا تو جب تک خالدہ زید کی نکاح میں ہے اس وقت تک خالدہ کی کسی بھی بہن سے زید نکاح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی ساری بہنیں اس کے نکاح میں اس شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی ہیں ہاں جب اس خالدہ کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر زینب یا اس کی کوئی اور بہنیں ہوں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے شادی کر لیں اپنے جو مرہومہ بہن ہے اس کے شوہر سے تو پھر کر سکتی ہیں ایک ساتھ دو بہنیں یا دو سے زیادہ بہنوں سے ایک شوہر سے نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے ہاں جب ایک کا انتقال ہو جائے دوسری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی مسئلے کو غالباً لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ایک ساتھ ہم دو بہنوں کا نکاح کر دیں گے ایک گھر میں تو ایک کا انتقال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس سے انتقال سے کیا لینا دینا بھئی یہ لوگوں نے جو انتوہم پرستی لوگوں میں زیادہ آ گئی ہے اور اسی میں سے ایک یہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ میری خود دو بہنیں دو بھائیوں کے نکاح میں ہیں ایک بڑے بھائی اور ایک سب سے چھوٹے بھائی کے نکاح میں ہیں یعنی ایک ہی گھر میں میری دو بہنیں شادی کر کے گئی ہوئی ہیں تو کئی سالوں سے زندگی گزار رہی ہے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا میں نے بہت بار سنا ہے بہت لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کی بہنیں دو بھائیوں کے سگے بھائیوں کے دو الگ الگ بھائیوں کی نکاح میں ہیں تو ایسا دنیا میں بہت سارے جو ہے اس طرح کے رشتے موجود ہیں تو یہ خیال لگنا کی ایک کا انتقال ہو جائے گا یہ غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ